وَلَوْ شَرَا كُرًّا وَأَمَرَ رَبَّ السَّلَمِ بِقَبْزِهِ قَضَاءً لَمْ يَسِحَّ لِأَنَّهُ جْتَمَعَ صَفْقَتَانِ السَّلَمُ وَهَادَ الشِّرَاءُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ الْكَیْلَانِ سورت مسئلہ یہ بھئی آپ نے ایک شخص سے بیعث سلم کی اس کو ایک ہزار روپے حوالے کیے اور اس سے مثلاً سو من گندم آپ نے لینی ہے بھئی جب وقت پورا ہو گیا بھئی چھ مہینے گزر گئے آپ گندم لینے گئے اس کے پاس گندم نہیں تھی اس نے زید سے گندم خریدی بھئی سو من گندم خریدی پھر آپ کو کہا جاؤ بھئی زید کے پاس چلے جاؤ اس سے سو من گندم قبضہ کر لو تو کہتے ہیں یہ ادائیگی درست نہیں بھئی یہ ادائیگی درست ہے نہیں بھئی یہ درست نہیں اس لیے کہ یہاں پر دو عاقت جمع ہو گئے ہیں لہٰذا یہاں پر دو کیل کا جاری ہونا ضروری بھئی بھئی آپ نے وہ حدیث پڑی تھی بھئی صفحہ ساٹھ پر وہ حدیث آتی ہے بھئی آخر سے پانچویں سطر ہے بھئی کیا فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ نَحَا عَنْ بَعِتْ تَعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ سَعَانِي حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کس سے غلے کی بیعتیں یہاں تک کہ اس میں دو سار جاری ہو جائیں تو ایک سار بائے کا جاری ہوگا اور ایک مشتری کا یہ جاری ہو تو یہاں دو اور اس کو بتلایا تھا حدیث کو کس صورت پر محمول کیا ہے جہاں دو عاقت جمع ہو اور اس صورت میں دو عاقت جمع ہو رہے ہیں لہٰذا دو مرتبہ مابنہ ضروری تو اس نے آپ کو بھیجا بھئی جا کر کیا کرو قبضہ کر لو اور سو من گندم لے لو نہیں بھئی پہلے اس کا قبضہ کرنا ضروری اس کے لئے وہ مابنے پھر آپ اپنے لئے مابنے اور آپ قبضہ کریں تو دو کیل کا جاری ہونا ضروری اس لئے کہ دو عاقت آئے ہیں اور ہر عاقت جب کیل کی شرط پر ہو تو مبیع کا مابنہ ضروری ضروری ہوتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں بھئی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں اگر خریدا کسی نے ایک کرگندم کو اور حکم دیا رب السلم کو حکم دیا اس پر قبضہ کرنے کا بھئی دیکھا آپ نے جس شخص سے بیعہ سلم کی تھی اس نے کیا کیا ہے ایک کرگندم کا خرید لیا زید سے اور اب آپ جو رب السلم ہے آپ کو اس نے حکم دیا جو جا کر اس پر کیا کر لو قبضہ کر لو قضاءن بھئی کس لیے ادا کرنے کے حکم دیا قبضے کا کس لیے بھئی ادا کرنے کے لیے لم یسحہ یہ جائز نہیں لئنہ اجتماع صفقتانی اس لیے کہ یہاں دو عقد جمع ہو گئے اسلام ایک بیعہ سلم وحاز الشرعہ اور ایک یہ شرعہ جو یہ جو اس نے خریدا ہے فلا بدہ من اینجریہ فیہ القیلان پر ضروری ہے کہ یہاں کتنے کیل جاری ہوں دو کیل جاری ہوں بھئی دو کیل بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی آپ نے ایک شخص سے بیعہ سلم کی بھئی توجہ سے سنو بھئی آگے مشکل مسئلہ ہے ابھی بیان کر دیتا ہوں ابھی سمجھ لو آپ نے ایک شخص سے بیعہ سلم کی تھی ایک ہزار روپے اس کو دے دیئے کہ مجھے چھ ماہ بعد کتنی گندم چاہیے سو من گندم چاہیے آپ مدت پوری ہو گئے آپ اس کے پاس گندم لینے گئے گندم اس کے پاس اس وقت نہیں تھی اس نے اسی وقت زید سے گندم خرید دی اور آپ کو بھیجا جاؤ بھئی جا کر زید سے سو من گندم وصول کر لو اس پر قبضہ کر لو تو یہ ادا کرنا صحیح نہیں ہے بھئی اس لیے کیونکہ یہاں پر کتنے کیل کا جاری ہونا ضروری کیونکہ دو عقد جمع ہو گئے ایک یہ جو اس نے خریدا ہے زید سے اور ایک وہ آپ کی عقد ہے عقد سلم جمع ہو گئے اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی دو عقد تو جمع نہیں ہوئے یہاں تو ایک ہی عقد ہے اس نے جو زید سے خریدا ہے اور آپ کے ساتھ جو عقد سلم کیا تھا وہ تو اس نے چھ ماہ پہلے کیا تھا بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی اشکال یہ کہ دو عقد جمع نہیں وہ عقد سلم تو چھ ماہ پہلے ہوا تھا یہاں تو ایک ہی عقد ہے کہتے ہیں بھئی آپ کی بات ٹھیک ہے وہ عقد چھ ماہ پہلے ہوا تھا لیکن قبضہ تو آج ہے قبضہ تو کیا ہے اس شراء کے ساتھ ہی آپ کا قبضہ ملا ہوا ہے بھئی تو یہ قبضہ گویا ابتدائے بیع ہے قبضہ کیا ہے ابتدائے گویا ابھی بیع ہو رہی ہے جو آپ کا قبضہ کس کے حکم میں ہے تو ایک اس نے زید سے خریدا اور ایک یہ جو آپ ابھی قبضہ کر رہے ہیں یہ بھی کس کے حکم میں ہے بیع کے حکم میں ہے بیع کے حکم میں کس طرح ہے کہتے ہیں بھئی دیکھو یہ جس پر آپ قبضہ رکھ کرنے لگیں یہ متعین ہے غیر متعین یہ متعین ہے تو آپ کا حق تو تھا دین جو غیر متعین ہوتا ہے اور یہ کیا ہے یہ عین ہے یعنی متعین ہے بھئی یہ کیا ہے تو آپ کا حق تھا دین غیر متعین گندم اور یہ گندم کونسی ہے متعین ہے تو آپ نے گویا اپنے دین کا یہ عوض لے لیا اپنے دین کا یہ ہے عین آپ کا حق تھا دین تو آپ نے اپنے دین کے بدلے کیا لے لیا عین لے لیا تو تبادلہ آیا یا نہیں آیا بھئی مبادلہ پایا گیا بھئی اور مبادلہ تو المال بالمال ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے بیع تو یہ بھی یہاں پر گویا کہ بیع پائی گئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی یہ اگر بیع پائی گئی تو وہ جو دین تھا وہ تو تھا مبیعہ جس پر آپ نے جو گندم لینی تھی وہ کیا تھی مبیعہ اور مبیعہ میں قبل القبض تو تصرف جائز نہیں تو یہاں تو ابھی آپ نے اس پر قبضہ کیا نہیں اور اس کا بدل لے رہے ہیں اشکال سمجھ میں آرہا ہے آپ اپنے دین کو کس سے بدل رہے ہیں عین سے اور تو حالانکہ یہ تو دین جو تھا وہ ہے مبیعہ اور مبیعہ پر پہلے قبضہ ضروری پھر اس میں کوئی تصرف کر سکتے ہیں اور آپ یہ جو اس دین کو کس سے بدل رہے ہیں عین سے تو یہ تو آپ تصرف کر رہے ہیں حالانکہ مبیعہ میں قبل القبض تو تصرف جائز نہیں کہتے ہیں بھئی باقی تو تمام احکام میں یہ بیع کی طرح ہے لیکن اس خاص حکم کے اندر یہ استبدال کے حکم کے اندر گویا وہی اسی دین پر آپ قبضہ کر رہے ہیں کس پر قبضہ کر رہے ہیں ویسے تو بیع ہے دین کے بدلے کیا لے رہے ہیں لیکن اسی عین کو شریعت نے اسی عین نے دین کا حکم دے دیا حرمت استبدال سے بچنے کے لئے ورنہ تو اگر استبدال آیا تو پھر تو کیا آ جائے گی مولانا حرمت قبل القبض تصرف جائز نہیں ہے تو پھر تو حرمت آ جائے گی لہذا اس کو کس چیز کا حکم دے دیا شریعت نے حرمت استبدال سے بچنے کے لئے عین دین کا حکم دے دیا گویا آپ اپنے عین دین پر قبضہ کر رہے ہیں کسی اور چیز پر قبضہ باقی حکام کے اعتبار سے یہ بیع ہے صرف اس استبدال سے بچنے کے لئے ہم نے اس عین کو کون سا حکم دے دیا دین عین دین والا حکم دے دیا تو استبدال نہیں آیا مولانا گویا آپ اپنے عین حق پر ہی قبضہ کر رہے ہیں سورت سمجھ میں آئی بھئی عین دین پر بھئی چنانچہ قرض میں بھی آپ دیکھیں بھئی قرض کے اندر بھی بھئی آپ نے ایک شخص کو سو من گندم دی بھئی اور چھ ماہ بعد مثلا اب وہ آپ کو کیا کرتا ہے ادائیگی کرتا ہے چنانچہ وہ زید سے گندم خریدتا ہے اور آپ کو جا کر کہتا ہے جاؤ بھئی اس گندم پر قبضہ کر لو کیا کر لو اس گندم پر قبضہ کر لو آپ کا قرض ادا کر رہا ہے وہ آپ گئے آپ نے جا کر اس گندم کو ماپا اس پر قبضہ کر لیا کہتے ہیں اب ٹھیک یہاں ایک ہی کیل کا جا ایک ہی کیل کیا ہوا جاری ہو گیا تو یہ ادائیگی درست ہو گئی تو لہٰذا بیع سلم کے اندر یہ صورت پیش آئے کسی سے خرید کر وہ رب السلم کے حوالے کرے بھئی اور اس کو عمر کرے جا کر قبضہ کر لو تو ایک کیل کی ذریعے ادائیگی صحیح نہیں لیکن قرضے کے اندر بھئی اب وہاں پر بھی دو عقد جمع ہو گئے ایک عقد ہے ایک آپ نے جو قرضہ اس نے دینا ہے اس کا عوض دینا ہے اور ایک کونسا عقد بھئی جو خرید کر آپ کو عدا کر رہا ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی آپ نے ایک شخص کو سو من گندم دی تھی چھ ماہ بعد اب وہ آپ کو عدا کرتا ہے وہ اس نے زید سے گندم خریدی اور آپ کو کہا جاؤ جا کر زید سے کتنی گندم وصول کر لو سو من گندم وصول کر لو آپ جا کر ایک مردبہ ماپ کر اس پر قبضہ کر لیتے ہیں کہتے ہیں یہ صحیح ہے بھئی یہ صحیح ہے بھئی بھئی یہاں پر بھی تو وہی اشکال آتا ہے یہاں بھی کتنے عقد جمع ہو گئے دو عقد ایک اس نے جو زید سے خریدا اور ایک جو آپ اپنے عوض پر کیا کر رہے ہیں قبضہ کر رہے ہیں تو یہاں بھی کہتے ہیں بھئی قارض میں کوئی شریعت میں کونسا حکم دیا ہے عین دین والا حکم گویا آپ اپنے عین حق پر ہی قبضہ کر رہے ہیں وہاں پر استبدال نہیں اس لیے کہ قرض عاریت ہے قرض کیا ہے یعنی کوئی چیز کسی سے جیسے برطن استعمال کے لیے لے لیتے ہیں اور پھر بھی عین ہی وہی برطن اس کو کیا کرتے ہیں واپس کر دیں تو قرض بھی عاریت ہے اس لیے عارہ کے لفظ سے بھی یہ عقد قرض مناقض ہو جاتا ہے یہ عارہ کے لفظ سے بھی کیا ہو جاتا ہے تو قرض عاریت ہے تو گویا آپ نے اس کو وہ سومن گندم استعمال کے لیے دی تھی اور یہ جو زید سے خرید کر وہ آپ کے حوالے گندم کر رہا ہے یہ کوئی اور گندم نہیں ہے یہ بیعائی نہیں ہی وہ ہی گندم ہے جو اس نے آپ سے لی تھی بھئی تو یہ اپنے عین حق پر قبضہ کر رہا ہے لہٰذا یہاں پر ایک ہی مرتبہ کیل کافی ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی لیکن بیعیت سلم کے اندر وہ اپنے عین حق پر قبضہ نہیں کر رہا بلکہ اس کے بدل پر قبضہ کر رہا ہے جب بدل پر قبضہ کر رہا ہے تو یہاں ایک اور عقد آگیا تو دو عقد جمع ہو گئے جب دو عقد جمع ہو گئے تو قیل بھی کتنی دفعہ ہونا چاہیے دو دفعہ ہونا چاہیے پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو اس نے اپنے حق کو بدل لیا دین کو کس سے بدل دیا عین سے لہٰذا یہاں حرمت استبدال آنی چاہیے بھئی حالان کیوں کہ مبیعہ کو بدلنے میں سے کیا آ جائے گی حرمت آ جائے گی کہتے ہیں بھئی حرمت استبدال کے اعتبار سے بھئی شریعت نے اسی عین کو دین کا حکم دے دیا یعنی حرمت استبدال کے حکم میں کونسا حکم بھئی بھئی یہ استبدال تو حرام تھا اس سے کیا استبدال سے کیا آتی تھی بھئی حرمت آتی تھی تو حرمت استبدال کے اعتبار سے اس عین کو شریعت نے کونسا حکم دے دیا دین والا گویا یہ عین پر نہیں قبضہ کر رہا بلکہ اپنے اسی دین پر قبضہ کر رہا ہے جب اپنے اسی دین پر قبضہ کر رہا ہے تو حرمت استبدال آئی حرمت استبدال نہیں تو حرمت استبدال کے لحاظ سے یہ عین اس کو حریعت نے کون سا حکم دیا اسی دین والا تو گویا اسی دین پر قبضہ کر رہا لیکن باقی احکام کے اعتبار سے یہ اس دین پر قبضہ نہیں کر رہا بلکہ اس کے عیوض پر قبضہ کر رہا ہے تو بے آگئی جب بے آگئی تو پھر لہذا آپ کہل کا جاری ہونا ضروری ہے بھئی سورہ سمجھ میں آئی بھئی تو حرمت استبدال کے اعتبار سے یہ عین نہیں ہے بلکہ یہ وہی دین اور باقی حکام کے اعتبار سے یہ وہ دین نہیں ہے بلکہ اس کا عوض ہے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی وَلَوْ أَمَرَ مُقْرِزَهُ بِهِ صَحَّ اور اگر حکم کیا اپنے قرض خواہ کو بھی اس قبضے کا صحح تو یہ ادائیگی صحیح ہے سمجھ میں آیا ہے یہ قبضہ صحیح ہے اَيْ لَوْ اِسْتَقْرَضَ بُرْرًا اگر کسی نے قرض لیا گندم کو فَشْتَرَا مِنْ آخَرَفْ بُرْرًا تو اس نے خریدا کیا کیا دوسرے سے بھئی قرضدار نے کیا کیا دوسرے سے گندم خریدی فَأَمَرَ الْمُقْرِزَةُ پھر اس نے حکم دیا کس کو قرض دینے والے کو یعنی قرض قاکو بِقَبْزِ بُرِّهِ مِنْهُ کہ وہ اپنی گندوں پر قبضہ کر لے کس لئے قضاءً لِقَرْضِهِ اس کے قرضے کو ادا کرنے کے لئے اس نے اس کو حکم دیا کہ جا کر اس پر قبضہ کر رہا صححہ یہ صحیح لِأَنَّ الْقَرْضَ عَارِيَتُ جس لئے کہ قرض کیا ہے عاریت ہے فَقَأَنَّهُ يَقْبِضُ عَيْنَ حَقِّهِ گویا کہ وہ اپنے عین حق پر کیا کر رہا ہے قبضہ کر رہا ہے تو یہاں استبدال ہے ہی نہیں لہذا ایک ہی کہل جاری ہو گیا تو کافی ہے یریدو عَلَيْهِ اس پر اشکال وارد ہوتا ہے کہ اَنَّمَا يَقْبِضُهُ فِي السَّلَمِ اَيْزَنَ عَيْنُ حَقِّهِ کہ وہ چیز جس پر وہ قبضہ کرتا ہے بیعہ السلام کے اندر یعنی آپ جو گئے تھے آپ نے جو اس گندم پر قبضہ کیا اَيْزَنَ عَيْنُ حَقِّهِ یہ بھی تو اس کا حق ہی ہوتا ہے یہ بھی تو آپ کا حق ہی تھی یہ گندم کیا تھی عینِ آپ کا حق ہے کیوں عینِ حق ہے لِأَلَّا يَلْزِمَ الْاِسْتِبْدَال تاکہ کہیں استبدال لازم نہ آئے بھئی اگر استبدال لازم آئے گا پھر تو حرمت آجائے گی اس لئے کیونکہ یہ قبل القبض کیا ہوا مبیع میں تو اگر یہ کہیں کہ یہ آپ کا حق تو کیا تھا دین اور یہ تو کیا ہے عین تو آپ نے اپنے دین کو کس سے بدل لیا عین سے اگر یہ حکم لگائیں پھر تو کیا آجائے گی حرمت حرمت آجائے گی تو حرمت سے بچنے کے لئے کیا حکم لگایا شریعت نے کہ آپ کس پر قبضہ کر رہے ہیں اپنے عینِ حق پر قبضہ کر رہے ہیں فَعَجَابَ فِي الْحِدَایَتِ پس جواب دیا ہدایہ کے اندر صاحبِ ہدایہ اَنَّمَا يَقْبِزُهُ فِي السَّلَمِ غَيْرُ حَقِّهِ کہ وہ چیز جس پر قبضہ کرتا ہے السلام کے اندر وہ اس کا حق نہیں ہے بلکہ اس کا جی غیر حق ہے اس کا حق نہیں ہے لِأَنَّ دَيْنَ غَيْرُ الْعَيْنِ اس لئے کہ دین جو ہوتا ہے وہ عین سے غیر ہوتا ہے فَشَّرْو وَإِن جَعَلَهُ عَيْنَهُ ضَرُورَتًا اگرچہ جَعَلَهُ حَا زَمِيرُ رَاجِهَ ہے بھئی عین کو ضمیر یہاں مرجع کر خیال رکھنا بھئی جَعَلَهُ کی حَا زَمِيرُ کس کو راج ہے عین کو اور عینہُ کی حَا زَمِيرُ راج ہے دین کو عینہُ کی حَا زَمِيرُ کس کو راج ہے دین کو شریعت نے اگرچہ اس عین کو کیا بنایا ہے عینِ دین کیا بنا دیا بھئی یہ ہے تو عین اور یہ دین سے غیر ہے یہ دین سے غیر ہے لیکن ضرورت کی بنا پر شریعت نے اس عین کو کیا قرار دے دیا عینِ دین ہی دین ہی قرار دے دیا لِاللَّا يَقُونَ استِبْدَالًا تاکہ کہیں استِبْدَال لازم نہ آئے لیکن لَا يَقُونَ عَيْنَهُ فِي جَمِعِ الْأَحْكَامِ لیکن یہ جو عین ہے یہ عینِ دین نہیں ہوگا فِي جَمِعِ الْأَحْكَامِ تمام احکام کے اندر تمام احکام میں یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ اپنے عینِ دین پر قبضہ کر رہا ہے فَفِي وَجُوبِ الْكَيْلِ لَا يَقُونَ عَيْنَهُ تو قیل کے واجب ہونے کے اندر یہ عینِ دین تو یہ اس کا عینِ حق نہیں ہوا قابضاً حاذ العینہ تو وہ قبضہ کرنے والا ہوا اس عین پر حاذ العینہ مفعول ہے قابضاً کے لئے تو وہ کیا ہوا رب السلام قبضہ کرنے والا ہوا اس عین پر عوضاً عن الدین اس حال میں کہ یہ عین عوض ہے اس کے اس دین سے اللَّذِي لَهُ عَلِ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ جو اس کا تھا کس پر مسلم علیہ پر بھئی کس پر مسلم علیہ پر تو بھئی دیکھو یہ لے تو رہا ہے عین اور اس کا حق کیا تھا دین تو لیکن استبدال کے حق میں استبدال کے اعتبار سے شریعت نے کیا حکم دے دیا کہ یہ عینِ حق پر قبضہ کر رہا ہے لیکن قیل کے حق میں کیا حکم دیا کیا حکم ہے کہ یہ یہ اس کا عوض لے رہا ہے عین پر قبضہ مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی وَكَذَا لَوْ أَمَرَ رَبُّ السَّلَمِ بِقَبْضِهِ لَهُ تُمَّ لِنَفْسِهِ فَكْتَا لَهُ لَهُ تُمَّ لِنَفْسِهِ جی صورت مسئلہ یہ یہی صورت ہے آپ نے زید ایک شخص سے گندم خریدی ہزار روپے ابھی ادا کیے چھ مہینے بعد وہ سو من گندم دے گا مدت پوری ہوئی تو اس نے زید سے سو من گندم خریدی اور آپ کو کہا جاؤ جا کر پہلے میری طرف سے قبضہ کرو پھر کیا کر لو اپنے لئے قبضہ کر لو یہ گیا اس نے جا کر پہلے ماپا اور پہلے مسلم علیہ کے لئے کیا کیا اس پر قبضہ کیا پھر اس کو دوبارہ ماپا اور اپنے لئے اس پر کیا کر لیا قبضہ کر لیا کہتے ہیں اب صحیح ہے اب کیا ہے اس لئے کہ دو آقت تھے اور صاحبی کھیل بھی کتنے جاری ہوئے ہیں دو کھیل جاری ہوئے ہیں اور اسی طرح ہے جیسے یہ قرض کے اندر قبضہ صحیح تھا تو یہاں پر بھی قبضہ صحیح ہو جائے گا جب دو کھیل جاری ہوں تو وہ قضاء اور اسی طرح صحیح ہے یعنی اگر مسلم علیہ نے قد حکم دیا رب السلام کو بقبضی ہی اس چیز پر اس مبیعے پر قبضے کا لہو کس کے لئے اپنے لئے کہ میرے لئے جا کر اس پر کیا کرو پھر کیا کرے رب السلام اپنے لئے قبضہ کر لے فَقْتَا لَهُ لَهُ تو مَاپَا اس کو رب السلام نے لہو کس کے لئے پہلے مَاپَا مسلم علیہ کے لئے ثُمَّ لِنَفْسِهِ پھر اپنے لئے کیا ہے یہ صحیح ہے قضاء بتلایا اسی طرح ہے یعنی صحیح ہے یہ بھی قَوْلُهُ وَقَضَى مَاتِن نے فرمایا وَقَضَى کیا مانا اَيَّسِحُ فِي هَذِهِ الصُورَةِ کَمَایَسِحُ فِي الصُورَةِ الْأُولَى کیا یہ قضاء یہ ادائیگی بھی صحیح ہے جیسے کہ یا یوں کہ یہ قبضہ بھی صحیح ہے جیسے کہ پہلے صورت میں قبضہ صحیح تھا کون تھی پہلے صورت وہ قرض والے صورت میں یعنی تشبیح صرف صحت کے اندر ہے صحیح ہونے میں وَهِيَ مَائِذَشْتَرَى المُسْلَمُ الْيَهِ صُورَتْ وہی ذکر کر رہے ہیں اور یہ وہ صورت ہے کہ جب خریدہ مسلم علیہ نے گندم کو آپ نے گندم مسلم علیہ سے لینی ہے اس نے کسی اور سے خرید لی وَآمَرَ رَبَّ السَّلَمِ اور اس نے پھر آپ کو حکم دیا بھی اینک بیضہ ہو کہ وہ رب السلام اس پر جا کر کیا کر لے قبضہ کر لے لِعَجْ لِلْمُسْلَمِ الْيَهِ اَوَّلًا پہلے کس کے لئے قبضہ کرے مسلم علیہ کے لئے قبضہ کرے سُمَّ لِنَفْسِهِ پھر کس لئے کرے اپنے لئے کرے فَقْتَالَهُ لِلْمُسْلَمِ الْيَهِ ہونا چاہیے بھئی یہ للمسلم پس اس نے مَاپَا لِلْمُسْلَمِ الْيَهِ کس کے لئے مسلم علیہ کے لئے پہلے مَاپَا سُمَّ اَقْتَالَهُ لِعَجْ لِنَفْسِهِ پھر اس نے اپنے لئے مَاپَا یہ صحح ہو تو صحیح ہے وَإِنَّمَا يَسْهُ اور یہ قبضہ صحیح لِأَنَّهُ قَجْ جَرَا فِيهِ الْقَیْلَانِ کیونکہ اس کے اندر کتنے قیل جاری ہو گئے دو قیل جاری ہو گئے وَلَوْ قَالَ الْمُسْلَمُ الْيَهِ فِي ظَرْفِ رَبِّ السَّلَمِ بِأَمْرِهِ بِغَيْبَتِهِ صورتِ مسئلہ یہ بھئے آپ نے ایک شخص سے بیعہ سلم کی ہزار روپے اس کو دیئے چھ ماہ بعد آپ کو وہ سو من گندم دے گا جب مدت پوری ہوئی آپ نے بوریاں بھیجوا دیں اپنی اس کے پاس کہ اس کے اندر میری گندم ڈال دو وہ سو من تو کیا آپ کی بوریوں میں ڈالنے سے آپ کا قبضہ ہو گیا یا قبضہ نہیں ہوا ادائیگی ہوئی یا نہیں یہ قبضہ نہیں یہ قبضہ اس کیوں نہیں قبضہ صحیح کہتے ہیں اس لیے کہ آپ کا حق ہے دین اور وہ جو ماپ رہا ہے وہ کیا ہے عین تو آپ اس چیز کے مالک ہی نہیں آپ اس چیز کے جب آپ اس چیز کے مالک اس گندم کے آپ مالک ہی نہیں ہیں تو حکم کیسے دے رہے ہیں آپ کے اس کو ماپو اور میری بوریوں میں ڈال دو لہذا آپ کا حکم دینا ہی درستورت سمجھ میں آئی آپ ابھی اس گندم کے مالک ہوا ہیں آتا قبضہ کیا ہے قبضہ نہیں کیا جب قبضہ نہیں کیا تو آپ مالک نہیں تو آپ کو اس کو یہ حکم دینا کہ میری بوریوں میں ڈال دو یہ حکم ہی صحیح آپ کا قبضہ ہی نہیں ہوا کہتے ہیں یہ اسی طرح ہو گیا گویا اس کے پاس گندم تھی اس نے آپ سے ادھار بوریاں لے کر اس کے اندر اپنی گندم ڈال لی تو جیسے پہلے گندم اس کی تھی آپ کی بوریوں میں ڈالنے کے باوجود بھی گندم کس کی ہے آپ کا قبضہ نہیں بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو مالکہ ملک ملک اسی کی ہے بوریاں گویا اس نے آپ سے ادھار لے لی سورت سب کو سمجھ میں آئی بھئی دوسری سورت بھئی آپ نے اور یہاں یہ شرط یاد رکھنا کہ آپ وہاں موجود نہ ہو اگر آپ موجود ہیں پھر تو درست ہے بھئی سمجھ میں آئی یہ مطمئن میں وہ بتائیں گے کہ آپ کے مربع صلی اللہ علی کی غیر موجود کی ضروری ہے اگر وہ موجود ہے تو گویا وہ خود اس پر قبضہ کر رہا ہے ٹھیک پھر دوسری سورت بھئی آپ نے اپنی بوریاں بھی نہیں بھیجیں بھئی بلکہ اسی کو کہا کہ بھئی کیا کر دو اپنی بوریوں میں میری گندم علیدہ کر دو تو اس نے اپنی بوریوں میں سو من گندم مات کر علیدہ کر دی تو آپ کا قبضہ ہوا یا قبضہ نہیں کہتے ہیں اب بھی آپ کا قبضہ نہیں بھئی اس لیے کہ گویا اسی طرح ہوا کہ گویا آپ نے اس سے ادھار بوریاں مانگ لیں کیا کیا اور ادھار بوریاں استعمال کے لئے مانگیں لیکن آپ نے ان پر قبضہ نہیں کیا تو وہ بوریاں اس کے قبضے میں ہیں تو ان میں جو گندم ڈالی وہ بھی اسی کے قبضے میں ہیں تو قبضہ آپ کا نہیں سورت سمجھ میں آئی بھئی تیسری سورت کہ آپ نے اس کو کہا کہ میری گندم علیدہ کر دو بس اس نے کیا کیا اپنی ہی دکان میں یا اپنے ہی گھر میں ایک کنارے میں ایک طرف علیدہ کر کے سو من گندم ڈال دی تو کیا آپ کا قبضہ ہوا یا قبضہ نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی اب بھی آپ کا قبضہ نہیں اس لیے کہ وہ گھر اپنے کناروں سمیت اس کے قبضے میں ہے تو جو اس کے گندر گندم ہے وہ بھی اسی کے قبضے میں ہے سورت سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی وَلَوْ قَالَ مُسْلَمُ اِلَيْهِ اگر مَاپَا مُسْلَمْ اِلَيْنَ بھئی فِي ذَرْفِ رَبِّ سَلَمِ کس کے برطن میں رب السلام وہ بوریاں بھئی وہ برطن فِي ذَرْفِ رَبِّ بائب ہوتے ہوئے ایک سورت اَوْ قَالَ الْبَائِعُ فِي ذَرْفِهِ یا بائنِ مَاپَا یہ دوسری سورت بھئی یہ عام شرع کی سورت ہے دوسری سورت یہ بناو بھئی بیعی سلم کی سورت نہ بناو دوسری ایک عام آدمی ہے اس سے آپ نے کیا کی بھئی گندم خرید لی عام بیع کی اس کے ساتھ جب گندم خرید لی تو اس کے بعد گندم پڑی ہوئی تھی آپ نے اس کو کہا بھئی اپنی بوریوں میں میری گندم ڈال دو اس نے کیا کیا آپ کے غیر موجودگی میں مابی گندم اس نے اپنی بوریوں میں ڈالی لہٰذا اس کا قبضہ اب بھی نہیں ہوگا کیوں کیونکہ آپ نے اس سے بوریاں ادھار مانگی اور ان پر قبضہ کیا جو گندم ڈالی وہ بھی اسی کے قبضے میں دیکھا دوسری صورت نے بائے کہہ رہے ہیں مسلم علیہ نہیں کہہ رہے عام بیہ کے اندر یا مابی بائے نے اپنے برطن میں اپنی بوریوں میں یا اپنے گھر کے طرف میں اپنے گھر کے کنارے میں اس کو ماب کر علیدہ کر دیا بی امر خبضہ نہیں ہوا لئن فی سلم لم یسح امر رب سلم بلکیل اس لئے کہ بیت سلم میں صحیح نہیں ہے رب السلم کا حکم دینا بلکیل کہ مابنے کا حکم دینا ہی بھئی آپ رب السلم ہے آپ اس کو حکم دے دے تھے مسلم علیہ کو میری گندوں ماب کر کیا کر دو میری بوریوں میں ڈال دو آپ کا حکم دینا ہی نہیں سئی کیوں لئن حق فی دین اللہ فی العین اس لئے کہ آپ کا حق تو رب السلم کا حق دین کے اندر تھا اللہ فی عین کے اندر فَأَمْرُهُ لم يُصَادِف مِلْكَهُ مِلْنَا مِلْنَا مِلْقَات نے کیا حکم دیا گندوں مَاپو اور ان بوریوں میں تو بھئی ابھی یہ مالک نہیں تو اس کے حکم نے اپنی ملکیت سے ملاقات نہیں کی لہذا یہ حکم ہی صحیح نہیں بس اس کے عمر نے ملاقات نہیں کی اس کی ملکیت سے فَلْمُسْلَمُ إِلَيْهِ جَعَلَ مِلْكَهُ فِي زَرْفِنِ اِسْتَعَارَهُمِ رَبِّ السَّلَمِ تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ مسلم الی جو تھا اس نے ڈال دیا ملک اپنی ملک جو اس کی گندوں تھی وہ اس کو ڈال دیا فِي زَرْفِن ایسے برطن میں اِسْتَعَارَهُمِ رَبِّ السَّلَمِ جو اس نے عاریتاً طلب کیا تھا کس سے رَبِّ السَّلَمِ سُورَة سمجھ میں آئے آپ نے بوریاں بجوائی ہیں کہ اندر ماب کر گندوں علیدہ کر دو بھئی تو آپ نے حکم دینے والے کون ہیں ابھی تو گندوں آپ کے قبضے میں ہی مالک کی نہیں بنے تو آپ کے حکم نے آپ کے ملکیت سے ملاقات نہیں کی تو یہ گویا اسی طرح ہوا کہ اس نے آپ سے استعمال کے لئے بوریاں مانگی اور اس میں اپنی گندوں ڈال کر رکھ دی بھئی سورة سمجھ میں آئے قبضہ نہیں اس کو شمار کریں گے بلکہ اسی کے قبضے میں ہے اور بیہ کی سورت نے بھی مشتری کا حکم دینا صحیح نہیں بیہ کی کونسی سورت تھی آپ نے ایک آدمی سے اسی وقت نقد گندوں خریدی بھئی اور پھر بوریاں اس کو کہا کہ اپنی بوریوں میں ڈال دو یہ کہہ کر آپ چلے گئے بھئی اس نے اپنی بوریوں میں کیا کی سو گندوں مات کر ڈال دی بھئی تو یہ وفی البع علم یس حامر المشتری اور بیہ کی صورت میں بھی مشتری کا حکم دینا صحیح نہیں لیا نہو ستار صرف من البع اس لئے کہ اس نے عاریتن طلب کیا برطن یعنی بوریوں کو کس سے طلب کیا ہے بائے سے آپ نے اسے کہا نا اپنی بوریوں میں ڈال دو سومن تو آپ نے اسے گویا عاریتن بوریاں طلب کر لیں ولم یقبیس اور اس پر قبضہ تو ضروری تھا پہلے آپ قبضہ تو کرتے بوریوں پر آپ نے ان پر وَإِنَّمَا قَالَ بِغَيْبَتِهِ مَاتِن بِغَيْبَتِهِ کی قید لگائی تھی حتی لَوْ کَانَ حَاضِرًا حتی کہ اگر وہ حاضر ہوتا يَكُونُ قَبْضًا پھر کیا ہو جاتا پھر قبضہ ہوتا لِأَنَّهُ فِعْلُهُ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ کیوں کیونکہ اس کا فیل اسی کی طرف منتقل معمور کا فیل اس آمیر کی طرف منتقل ہو جاتا بھئی جب وہ خود موجود ہے تو اب ماپ تو کون رہا ہے مسلم علیہ ماپ رہا ہے اور یا کون ماپ رہا ہے بائے ماپ رہا ہے لیکن مشتری خود بھی موجود ہے تو گویا کہ یہ خود ہی ماپ رہا ہے اس سے ادھار بوریاں لے کر خود ہی ماپ ماپ کر اس میں ڈال رہا ہے تو اس آمامور کا فیل جس کو حکم دیا تھا یعنی وہ بائے یا مسلم علیہ اس کا فیل اس کی طرف منتقل ہوگا یعنی اسی کا شمار کیا جائے گا بخلافی کیلی ہی فی ظرفی المشتری بھی امری ہی دوسرے صورت بھئی آپ نے ایک شخص سے گندم خریدی بھئی عام بیکی اس کے ساتھ اس کو ہزار روپے دیئے سو من گندم خریدی آپ اپنی بوریاں اس کے حوالے کی اور حوالے کر کے چلے گا کہ بھئی میری گندم ان بوریوں کے اندر ڈال دے کہتے ہیں وہ بوریوں میں ماب کر ڈال دے گا تو قبضہ ہو گیا کیا ہو گیا ادائی کی ہو گئی صورت سمجھیں قبضہ ہوا کیوں یہ کیوں کہتے ہیں بھئی یہاں بوریاں مشتری کی اپنی ہیں جبکہ پچھلی صورت میں بوریاں کس کی تھیں بائے کی تھیں تو یہاں پر جب مشتری نے حکم دیا کہ میری گندم ماب کر میری بوریوں میں ڈال دو تو وہ گندم کے تو آپ پہلے ہی مالک بن چکے ہیں عام بے کے اندر آخد کرتے ہیں انسان کیا بن جاتا ہے مبیعہ کا تو آپ گندم کے مالک بن چکے ہیں اور پھر وہ آپ کی مملوکہ گندم اس نے آپ ہی کی بوریوں میں ڈال دی تو کیا ہو تو آپ کا قبضہ ہو گیا بخلاف بخلاف اس بائے کے معاپنے کے فی ظرف المشتری کس کے اندر مشتری کے برطن میں بھی امری ہی اس مشتری کے حکم سے ایدش تراحینتتن معینتن جب خریدا کسی نے معین گندم کو فا امر المشتری البائع پھر حکم دیا مشتری نے بائے کو این یکی لہو فی ظرف المشتری کہ وہ بائے معاپ لے بئی اس گندم کو کس میں فی ظرف المشتری مشتری کے برطن میں اس کی بوریوں میں باپ پر ڈال دے بغیبتی ہی اس کی غیر موجودگی میں فا فعالا تو اس نے اسی طرح کیا یسیر قابضان تو یہ مشتری کیا ہوا قابض بن گیا لئنہو ملک العین بشرائی اس لیے کہ یہ اس عین یعنی اس متعین گندم کا مالک بن گیا تھا کس کی وجہ سے شرائی کی وجہ سے مالک بن چکا تھا فا امرو سادفہ ملکہو تو اس کے امر نے اس کے حکم نے ملاقات کر لی کس سے اپنی ملکیت سے ملاقات کر لی سورت سمجھ میں آئی بھئی یہاں تک تمام مسائل سمجھ میں آگئے بھئی اچھا پہلے مجھے سورتیں ذرا بتا دو تاکہ پتا چلے آپ کو مسائل سمجھ میں آیا ہے یا نہیں سورت یہ ہے کہ آپ مسلم علیہ کو کیا کہتے ہیں کہ یہ بوریاں بھیجوا دیتے ہیں میں نے جو سو من گندم آپ سے وصول کرنی تھی وہ اس کے اندر ماب کر ڈال دو تو کیا یہ قبضہ ہوا یا قبضہ نہیں ہوا کیوں کیونکہ ابھی آپ اس کے مالک ہی تو آپ کے امر نے اپنی ملکیت سے ملاقات نہیں دوسری سورت آپ نے ایک شخص عام بی کی متعین گندم کی کتنے گندم کی سو من گندم تھی اب آپ چلے گئے اور کہا اپنی بوریوں میں اس کو ماب کر ڈال دو تو کیا قبضہ ہوا قبضہ نہیں ہوا کیوں نے قبضہ ہوا کیونکہ اس نے گویا بوریاں کس کی ہیں بائے کی ہیں ٹھیک ہے اور اس نے گویا اس سے اُڈھار بوریاں استعمال کے لئے مانگ لیں بھئی تو قبضہ کیا بوریوں پر جب قبضہ نہیں کیا تو بوریاں بھی کس کے قبضے میں ہیں بائے کی قبضے میں ہیں لہٰذا جب گندم ان کے اندر ڈالے گا تو وہ بھی کس کے قبضے میں رہے گی بائے ہی کے قبضے میں ہے سورت سمجھ میں آئی تیسری سورت بھئی کہ آپ نے گندم خریدی بھئی اور پھر اپنی بوریاں دے کر چلے گئے عام بے کے اندر ان کے اندر ہو گیا کیوں اس لیے کہ آپ اب آپ کا عمر دینا صحیح کیونکہ گندم آپ کی ملک ہے اور بوریاں آپ اپنی دے کر گئے ہیں تو آپ کے عمر نے آپ اپنی ملکیت آپ کی ملکیت سے کیا کر لی ملاخات کر لی تو آپ کی بوریاں میں ڈال دی اب قبضہ درست ہوا دیکھ آگے وَلَوْ قَالَ دَيْنَ وَالْعَيْنَ صورت مسئلہ دیکھو بھئے میں نے آپ سے بیع سلم کی ہزار روپے دیئے میں نے آپ کو کہ مجھے چھ ماہ بعد کتنی گندم دینا سو من گندم دینا اب جب آیات چھ مہینے کے بعد آپ کے پاس میں نے آپ سے اسی وقت ایک اور نقد بی کر لی آپ سے میں سو من اور گندم بھی خرید لی اسی وقت کیا کر لی سو من اب میں کتنی گندم لے کر جاؤں گا دو سو من گندم لے کر جاؤں گا دوسری گندم جو میں نے خرید دی وہ متعین پڑی ہوئی ہے سورس سو من گندم اب وہ کیا کرتا ہے دین بھئی بی سلم میں جو اس نے سو من دین وہ ہے دین اور یہ جو ابھی میں نے خرید دے یہ کیا ہے مدعین گندوں مہا موجود ہے سورت سمجھ میں آئی اب میں چلا گیا اور برطن اپنے بوریاں اپنی دے دیں کہ ان کے اندر مات کر ڈال دو بھئی کہتے ہیں اس صورت میں وہ ابتداء اگر دین سے کرے گا کس سے کر دے پہلے بیعہ سلم والی جو دین تھیں وہ مہاپنا پہلے شروع کر دیتا ہے تو پھر تو قبضہ نہیں اگرچہ آپ کی بوریوں میں کیوں نہ ڈال دے اور اگر وہ عین سے ابتداء کرتا ہے جو جو متعین گندم ہے جس کے آپ آقد کر چکے مالک بن چکے اس کو مہاپنا شروع کرتا ہے اور بوریوں میں ڈالتا ہے تو پھر کیا بن جائیں گے آپ پھر قبضہ صحیح ہو جائے گا صورت سمجھ میں آئی اگر اس نے ابتداء بی دین کی تو پھر قبضہ صحیح اور اگر اس نے ابتداء بلعین کی تو قبضہ صحیح ہے صورت سمجھ میں آئی یاد رکھیں یہ جو آپ اس کو کہہ کر جاتے گندم متعین ہے یہ گندم آپ نے اس سے خرید لی اب اس کو کہتے ہیں معاف کر میری بوریوں میں ڈال دو تو گویا اب وہ آپ کی طرف سے وکیل بن گیا وکیل بن کیوں نہیں اور عین سے افتداء کرے تو قبضہ صحیح کیا وجہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب اس نے عین سے افتداء کی تو پہلے سومن گندوں ماپلی بھئی ٹھیک ہے بھئی سومن ماپلی تو اس سومن کے مالک کون آپ ہیں بھئی کیا ہیں آپ اس کے مالک ہیں بھئی آپ بوریاں بھی اپنی آپ ہی کی چیز سے افتداء کی آپ ہی کی بوریوں کے اندر ڈال رہا ہے تو آپ کا قبضہ صحیح ہوا آپ جب قبضہ صحیح ہوا جب اگلے وہ یہ سوم پورے کر کے اگلے سوم ماپلی شروع کرے گا تو وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے کیا ہوئے ان کے ساتھ مل گئے تو وہ دین بھئی وہ جو تھا وہ آپ کے حق کے ساتھ ہی مل گیا آپ ہی کی چیز کے ساتھ مل گیا تو قبضہ صحیح ہو جائے گا کیونکہ پہلے کس کو ماپا عین کو اور اس عین پر آپ کا قبضہ بھی آ گیا اب کس کو ماپ رہا ہے تو وہ دین اس عین کے ساتھ مل گئی آپ ہی کی مملوکہ مقبوضہ چیز کے ساتھ مل گئی تو اس میں بھی کیا گیا آپ کا قبضہ آ گیا سورہ سمجھ میں آئی لیکن اگر دوسری سورت وہ دین سے ابتدا کرتا ہے پہلے بھئی تو دین کے اندر تو آپ کا حکم دین نہیں نہیں صحیح تھا کیونکہ ابھی آپ اس کے مالک ہی جب آپ اس کے مالک نہیں ہے تو اس نے دین سے ابتدا کر دی تو پہلے جو سو من ماں پہ وہ کس کے آپ کے قبضے میں آئے وہ تو ابھی بھی کس کے قبضے میں ہے وہ کرنے کے بعد پھر وہ آپ والی متعین گندم ماں شروع کرتا آپ کی ملک اس کی ملک کے ساتھ مل گئے اور آپ جدا کرنا ممکن نہیں لہٰذا بیٹ ٹوٹ جائے گی قبضہ بھی ٹوٹ جائے گا اور بیبی سورة سمجھ میں آئی تو عین سے ابتدا کرے تو پھر قبضہ صحیح اور دین سے ابتدا کرے تو پھر قبضہ صحیح کیونکہ دین کا مالک وہ خود ہی ہے پھر اس میں آپ کی بھی ملکیت ملانا شروع کر دی تو اس نے آپ کی ملک کو کس کے ساتھ ملا دیا اپنے ملک کے ساتھ جب پہلے صورت میں پہلے سومن جو مالک ہیں آپ تو اب وہ دین ادا کر رہے کس کے ساتھ مل رہے آپ کی ملک کے ساتھ مل رہے تو اس میں بھی آپ کا کیا آجائے گا قبضہ آجائے سورت سمجھ میں آئی اگر محبہ مسلم ملینے بھئی دین کو بھی اور عین کو بھی بھی سلم اور عین کون سا بھئی جو عام بہ میں تھا اگر اس میں محبہ دین اور عین کو فی زرف المشتری کس کے برطن میں اگر اس نے ابتدا عین کے ساتھ کی تو یہ قبضہ ہوگا اور اگر اس نے دین کے ساتھ ابتدا کی لا پھر یہ قبضہ نہیں بھئی اگر خریدا ایک شخص نے دوسرے سے ایک قرگندم کا کون سے عقد کے ذریعے عقد سلم کے خریدا و قررن معین بالبیعی اور ایک قرر معین کس کے ذریعے خریدا بے کے ذریعے فامر المشتری البائعہ پھر اکم دیا مشتری نے بائے کو کہ وہ دونوں قرروں کو کس میں ڈال دے مشتری کے برطن مشتری کی بوریوں میں ڈال دے اگر بائے نے ابتدا کی عین کے ساتھ تو یہ کیا ہوگا قبضہ جی اما فی العین بھئی کیوں قبضہ کہتے ہیں اما فی العین یہاں پھر دو چیزیں عین کے ساتھ کیا ملے گی دین تو عین میں کیسے قبضہ صحیح اور دین میں کیسے قبضہ صحیح وہ صحیح ہونے کی وجہ سے جب مالک ہے تو اس کے اندر عمر دینا بھی اس کا صحیح اور دین کے اندر قبضہ اس لئے آئے گا اس لئے کہ وہ مل گیا کس کی مل کے ساتھ بھئی مشتری کے پہلے عین جو علیدہ ہوئے وہ مالک ملک ہے مشتری تو اگلے دین بھی کس کے ساتھ مل گئے مل کے ساتھ اور اگر بائن ابتدا کی تھی دین کے ساتھ تو پھر یہ قبضہ لئن لئن اس لئے دین کے اندر تو عمر دینا ہی صحیح نہیں جب اس نے دین سو لیدہ کر دی تو ان میں یہ قابض نہیں ہوا تو یہ اس پر قبضہ کرنے والا نہیں فَبَقِعَ فِيَدِ بَائِعِ تو وہ دین ابھی بھی کس کے قبضے میں باقی ہے پھر اس نے اگلے عین بھی اس سے ملائے تو مل مشتری کے مل کس کے ساتھ خلط ہوئی کس کے ساتھ مل گئی بے مل کے ہی اس بائے ہی کے مل سے فَسَارَ مُسْتَحْلِقًا عِند ابھی حنیفة رحم اللہ تو وہ گویا کہ حلاق کرنے والا ہوا امام صاحب کے نزدیک اس نے آپ کی چیز کو کیا کر دیا بھئی اپنی چیز کے ساتھ مکس کر گویا اس نے آپ کی چیز کو حلاق کر دیا فَيَنْتَقِزُ الْقَبْزُ وَالْبَعُوتُ قبضہ بھی ٹوٹ جائے گا اور مشتری کو اخیار ہے چاہے تو کیا کر دے بے کو چاہے تو بے کو توڑ دے کیونکہ اس کی گندم بائے نے مشتری کی گندم کس کے ساتھ ملا دی اپنی گندم کے ساتھ اور چاہے تو بائے کو اپنے ساتھ شریک کر لے اس گندم میں کہ اس ساری گندم میں ہم دونوں شریک ہیں لئن الخلط لیس بستحلاق عندہما اس لئے کہ یہ جو ملانا ہے یہ ان کے نزدیک صاحبین کے نزدیک استحلاق نہیں لہذا مشتری کو خیار ہے جبکہ امام صاحب کے نزدیک یہ جو اس نے ملا دیا تو گویا مبیعہ کو کیا کر دیا حلاق کر دیا تو بائے ختم ہو جائے گی صاحبین کے نزدیک یہ استحلاق ہے ہی نہیں لہذا بیج ختم ہوگی ہاں اس کو ہم خیار دے دیں گے چونکہ اس کی گندم کس کے ساتھ مل گئی ہے بائے کی گندم سے چاہے تو آقد کو توڑ دے اور چاہے تو باقی رکھے اور اس کو کیا بنا لے اپنے ساتھ گندم صورت مسئلہ یہ آسان مسئلہ ہے بھئی دیکھو آپ نے بیع السلم کی اور عوض کے اندر آپ نے مثلی چیز نہیں دی زوات القیم دی کیا دی دی مثلا آپ نے اسے کہا چھے مہینے بعد مجھے ایک کر گندم دینا اور عوض کے طور پر ایک باندی دے دی کیا دے دی باندی دے دی آپ وہ دونوں اقالہ کرتے ہیں بعد میں کسی وجہ سے آپ کو ضرورت ہوئی اقالے کی آپ نے اس سے کہا اقالہ کر لو عاقد ختم کر دیتے ہیں وہ راضی ہو گیا اقالہ دونوں نے کر لیا ابھی باندی زندہ ہے اقالے کے بعد ابھی اس نے باندی آپ کے حوالے نہیں کی تھی کہ وہ باندی ہلاک ہوئی تو کہتے ہیں کیا اقالہ باقی رہے گا یا ختم ہو گیا کہتے ہیں اقالہ باقی ہے اس لیے کیونکہ اقالہ چاہتا ہے رفع عقد اقالہ نام کس چیز کی ضرورت ہے عقد ہوگا تو پھر کیا آئے گا رفع اور عقد کا تعلق کس سے ہوتا ہے مبیعے سے ہوتا ہے عقد مبیعے کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور مبیعہ یہ باندی تھی یا وہ ایک کرگندم ہے بھئی ایک کرگندم لہذا وہ ابھی بھی قائم ہے اور سمن ہلاک ہوئے اور سمن کے ہلاک ہو جانے سے اقالہ باطل نہیں لہذا اگر اقالے کے بعد باندی ہلاک ہو جائے تو پھر بھی اقالہ کیا ہوگا باقی رہے دوسری صورت بھئی اقالے سے پہلے باندی ہلاک ہو چکی ہے اب آپ جا کر کیا کرتے ہیں اقالہ کرتے ہیں تو کیا اقالہ صحیح ہوگا یا نہیں اقالہ صحیح اس لیے کہ اقالہ نام ہے کس چیز کا رفع آقد کا اور رفع آقد کے لیے کیا چاہیے آقد چاہیے اور آقد قائم کس کے ساتھ ہوتا ہے مبیع کے ساتھ بھئی تو آقد ابھی ہے صرف سمن ہلاک ہوئے اس سے آقد پر کل فرق نہیں دیکھئے بھئی اگر بیعی باندی باندی پر قبضہ کر لیا گیا فتق یالا پھر دونوں نے اقالہ کیا باہم فما تک فی یدی اقالے کے بعد وہ باندی مر گئی کس کے قبضے میں مسلم الیہی کے قبضے میں بقی یعنی وہ اقالہ باقی رہے گا بھئی پھر کیا کرے کیا واپس کرے باندی تو حلاق ہوگی کہتے ہیں بھئی وہ اس کی قیمت دے دے گا کون سی قیمت جس دن اس پر قبضہ کیا وَيَجِبُ قِيمَتُهَا اور اس کی قیمت واجب ہوگی یوم قبضی ہا اس پر قبضے کے دن کی دیکھئے سورت کو تفسیر سے بتا رہے ہیں اشترہ قرآن بی عقد السلمی خریدا کس نے ایک قرگندم کو عقد السلم کے ذریعے وَجَعَلَ الْأَمَتَ رَعْسَ الْمَالِ اور باندی کو کیا بنایا رسول یعنی سمن بنایا وَسَلَّمَ الْأَمَتَ الْمُسْلَمِ الْيْهِ اور سُپُرْت کر دیا باندی کو مسلم الْيْهِ سُمَّ تَقَائَ الْأَمَتَ سَلَمِ پھر اقالہ کر لیا عقد السلم کا سُمَّ مَاتَ الْأَمَتُ اقالہ کے بعد پھر مر گئی باندی فی يد المسلم الْيْهِ کس کے قبضے میں تھی ابھی مسلم الْيْهِ کے قبضے میں وہ مر گئی بقیت تقائل تو اقالہ باقی رہے گا فَيَجِبُ قیمتُ الْأَمَتِ عَلَى المسلم الْيْهِ پس باندی کی قیمت واجب ہو جائے گی مسلم الْيْهِ پر يَرُدُّهَ الْيْهِ رَبِّ السَّلَمِ جو کس کو لوٹائے گا رب السلم کو وَلَوْ مَاتَ اگر باندی مر گئی سُمَّ تَقَائِ اللَّهِ پھر اس کے بعد اقالہ کیا صححہ تو اقالہ صحیح ہے ایفِ سورت المذکورت سورتِ مذکورت کے اندر اقالہ صحیح انکانت الموت قبل التقائل اگر موت اقالے سے پہلے تھی تو پھر بھی اقالہ صحیح وَذَالِقَ کیوں بھئی کیوں صحیح کہتے ہیں لِأَنَّ سِحَتَ الْيْقَالَتِ تَعْتَمِدُ بَقَاءَ المَعْقُودِ عَلَيْهِ اس لیے کہ اقالے کے صحیح ہونے کا داروں مدار کس پر ہے اعتماد کس پر ہے مَعْقُودُ انْعَلَيْهِ کی بَقَاء ہے تو پھر وہاں آقد باقی ہے اور جب آقد باقی ہے تو رفع آقد بھی ہو سکتا ہے تو اقالے بنیاد کی داروں مدار کس پر ہوا مَعْقُودُ عَلَيْهِ پَرْ وَهُوَ المُسْلَمُ فِي اور وہ کیا ہے مسلم فی ہے وَقَدَى الْمُقَایَضَتُ فِي وَجْهِهِ اور اسی طرح بیچھے لئے با سنان حَدَا هُوَ مَرَام وَاللَّهُ عَلَمْ يَقِيقَةِ الْقَلَامِ